ہلو ایوریون ہم آج پوسٹ آڈر ٹیورسنگ کریں گے ٹری کے اندر اس سے پہلے ہم نے پری آڈر اور ان آڈر ٹریورسنگ کی تھی جس کے ایلگورٹس ہم دیکھئے تھے اور ان کو ہم نے منیولی بھی سمجھا تھا تو آج ہم نے پوسٹ آڈر کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں پوسٹ آڈر کا فارمولا کیا ہے پوسٹ آڈر میں سب سے پہلے ہم لیپٹ سب ٹری کو ویزیٹ کرتے ہیں پھر right sub tree کو وزٹ کرتے ہیں اور last میں ہم node کو وزٹ کرتے ہیں یہ اس کا فارمولا ہے اس فارمولے کے بعد ہم اس tree کو وزٹ کرتے ہیں سو starting میں ہمارا کیا ہے یہاں پہ یہ root node ہے تو یہ root node ہے یہ ایک node ہے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس کی left side پہ جائیں گے recording to this formula ہم جب اس کی left side پہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ پھر ایک tree ہے اور اس tree میں یہ سب سے پہلے node آتا ہے تو اس node کے بھی left side پہ جائیں گے کیونکہ ہم نے سب سے پہلے left side کو visit کرنا ہے تو ہم اس node left side پہ جا رہے ہیں تو یہاں پہ یہ ایک node ہے اس کی نہ left side پہ کچھ ہے نہ right side پہ کچھ ہے تو ہم کیا کریں گے اس node کو visit کریں گے یعنی کہ 90 اس کے بعد یہ left side اس کی complete ہو گئی ہم اس node کی right side پہ جائیں گے اس کا بھی کوئی node نہیں ہے تو ہم اس کو visit کریں گے تو 12 کو visit کیا اب ہم نے left اور right کو visit کر دیا اب ہم نے node کو visit کرنا ہے یعنی کہ 45 کو ٹھیک ہے تو 45 کو ہم نے وزٹ کر دیا اس کے بعد یہ والا ہمارا نوڈ ہے اس کو وزٹ نہیں کرنا اس کا left ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے right پہ جانا ہے تو جب ہم right پہ جا رہے ہیں تو یہاں پہ ایک نوڈ پھر آ رہا ہے تو اس نوڈ کی ہم نے left side پہ جانا ہے تو دیکھیں اس کی left side پہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اب اس کی right side پہ جائیں گے تو right side پہ کتنا ہے right side پہ ہمارا 15 لکھا ہوا ہے تو ہم نے 15 کو وزٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے اس نوڈ کو وزٹ کیا 27 کو کیونکہ اس کی left اور right کمپلیٹ ہو گئی اب ہم main node کو وزٹ کریں گے کیونکہ اس کا left بھی کمپلیٹ ہو گیا اور right بھی کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس نوڈ کو وزٹ کریں گے ٹھیک ہے تو 2 کو ہم نے وزٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری visiting according to this formula اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا algorithm جو ہے نا اس کو بڑھنا ہے لیکن algorithm کو apply کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا overview دے دوں وہ algorithm کا کہ کیسے algorithm work کرے جاؤ تو اس algorithm کے اندر ہمارے پاس دو stack ہوں گے ٹھیک ہے نا یہ چیز یاد رکھی گا اس algorithm میں ہمارے پاس دو stack ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے stack one اور stack two کے stack one اور stack two میں ہم نے null push کرنا ہے initial میں تو ہم نے stack one اور stack two دونوں میں null push کر دیا اس کے پاس ہم نے کیا کرنا ہے ki root node کو ہم نے stack one میں push کرنا ہے ڈو ٹھیک ہے root nodes کو stack one میں push کرنا ہے then root node کو stack one میں push کر دیا اس کے پاس ہم نے کیا کرنا ہے اس کو pop کرنا ہے اور stack two میں push کردینا ہے اس کے پاس چیک کریں گے اس کا write ہے write بھی اس کا ہے c write کو اندر پسچ کردیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ stack 1 سے C کو pop کرنا ہے اور stack 2 کے اندر push کر دینا ہے ٹھیک ہے stack 2 کے اندر ہم نے کیا کر دیا C کو push کر دیا جب ہم stack 2 کے اندر C کو push کریں گے تو ہم check کریں گے کہ اس کا left node ہے تو C اس node کا address ہے تو اس کا left node نہیں ہے تو ہم left node نہیں push کریں گے چیک کریں گے اس کا right ہے تو اس کا right node ہے یعنی کہ e ہے تو e کو ہم stack 1 کے اندر push کر دیں گے یہ algorithm ایسے ہی چلتا رہے گا جب ہم کسی بھی node کو stack 1 سے pop کریں گے اور stack 2 کے اندر push کریں گے تو ہم نے چیک کرنا ہے اس کا right ہے اور left ہے ٹھیک ہے تو left ہوگا تو ہم push کریں گے اور right ہوگا تو اس کو push کریں گے ایسے ہی algorithm work کرے گا یہ میں نے ایک تھوڑا سا scenario آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ کا concept clear ہو جائے ہم اس algorithm کو دیکھتے ہیں اس سے آپ کا زیادہ concept clear ہوگا ٹھیک ہے تو algorithm ہم start کرتے ہیں ذرا سا اس کو goal سے دیکھیں گا first step دیکھیں کہ initial میں آپ نے ptr is equal to root کر دینا ہے یعنی کہ ptr کے اندر آپ c root کی value آجائے تو root کی value a ہے یہ ptr کے اندر آجائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے top 1 کو plus plus کرنا ہے اور top 2 کو بھی plus plus کرنا ہے یعنی کہ top 1 کی value بھی 1 ہو جائے گی اور top 2 کی value بھی 1 ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے stack 1 کے یہ sorry یہاں پہ mistake ہوگی یہ stack 1 ہے stack 1 کے top پہ ہم نے null push کرنا ہے اور stack 2 کے top پہ بھی null push کرنا ہے تو stack 1 کے top پہ بھی null push ہوا ہے اور stack 2 کے top پہ بھی null push کر دیا ہے ہم نے یہ پہلے سے push ہے ٹھیک ہے یہ step ہو گیا ہمارا اب ہم نے check کرنا ہے کہ ہمارا ptr null تو نہیں ہے ptr null ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے root node میں کچھ بھی نہیں ہیں یعنی کہ root node کا کوئی address نہیں اس کا مطلب ہے 3 ہمارا exist ہی نہیں کرتا لیکن ہمارا ptr null نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں ptr کی value a ہے تو ہم کیا کریں گے top 1 کو plus plus کریں گے یعنی کہ یہ والا top 1 ہے ہمارا اس کو ہم کریں گے plus plus یعنی کہ یہ true ہو جائے گا اور کیا کریں گے کہ stack 1 کے top پہ ہم ptr کو push کر دیں گے تو stack 1 یہ ہے اس کے top پہ ہم ptr ptr کی value کیا ہے a ہے a کو ہم نے push کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والے ہمارے main step ہیں 3, 4, 5 and 6 یعنی کہ 4, 5 and 6 3 میں کیا ہے کہ while ptr does not equal to null جب تک ptr ہمارا null نہیں ہوتا تو ہم نے 4 سے لے کر 6 step کو repeat کر دے جانا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے main step ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھے کہ left اور right کو push اور pop کرنے کے لیے ہم use کر رہے تھے تو while ptr does not equal to null ptr جب تک null نہ ہو تو ptr ہمارا null نہیں ہے ptr کے اندر a ہے تو کیا کرو stack کے top پہ جو چیز پڑی ہے ptr کو sign کر دو اور top minus minus کر دو تو stack 1 کے top پہ stack 1 کے top پہ a پڑا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے ptr کو دے دیں گے ptr کے پاس value a تھی پہلے بھی اب بھی ptr کے پاس value a آگئی اور stack کا top یعنی یہ والا top کیا ہو گیا minus minus ہو گیا دیکھیں یہاں سے stack 1 کے top سے a ہٹ گیا ہے اور ptr کو ہم نے a assign کر دیا ہے second step ہمارا کیا تھا کہ ہم نے یہاں سے جو چیز pop کی ہے وہ push کرنی ہے stack 2 کے اندر تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے top 2 کو plus plus کریں گے تو top 2 کی value کیا ہو جائے گی top 2 کی value 2 ہو جائے گی اس کے بعد ہم stack 2 کے top پہ a کو push کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں آپ stack 2 کے top پہ ptr چلے جائے ptr کے اندر کیا value پڑی ہے a پڑی ہے تو stack 2 کے top پہ کیا چلے جائے گا a چلے جائے گا ٹھیک ہے تو a stack 2 کے top پہ آگئے اس کے بعد ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس a کا یعنی ptr کا left ہے if ptr of left doesn't are equal to null تو ptr کا left کیا ہے b ہے null نہیں ہے تو کیا کرو top 1 plus plus کرو ٹھیک ہے تو top 1 کی value 1 سے 2 ہو جائے گی دوبارہ اور کیا کرو کہ stack 1 کے top پہ ptr کا left رکھ دو تو stack 1 یہ ہے اس کے top پہ ہم نے ptr کی value a تھی اس کا left کیا ہے b ہے یعنی یہ والا node تو ہم کیا کریں گے stack 1 کے top پہ b رکھ دیں گے ٹھیک ہے تو stack 1 کے top پہ b آگیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے چیک کرنا ہے کہ ptr کا right null تو نہیں ہے تو ptr کا right c ہے یعنی اس node کا address ہے یہ null نہیں ہے تو کیا کرو top 1 کو plus plus کرو تو top 1 کی value کیا ہو جائے گی top 1 کی value 3 ہو جائے گی اور stack 1 کے top پہ ptr کا right رکھ دو تو stack 1 کے top پہ کیا ہو جائے گا ptr کا right یعنی کہ c جا جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ والے step ہمارے repeat ہوں گے تو دوبارہ ہم 3 step پہ تو ہم کیا کریں گے کہ stack top پہ جو چیز پڑی ہے وہ ہم ptr کو دیں گے stack 1 کے top پہ c پڑا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے ptr کو c assign کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ stack 1 سے جو چیز ہم نے ptr کو sign کی ہے اس کو stack 2 کے اندر push کرنا ہے تو آپ دیکھیں second step میں کیا ہے top plus plus top 2 plus plus تو top 2 ہمارا plus plus ہوگا تو 3 ہو جائے گا اور stack 2 کے top پہ ptr آ جائے تو ptr کی value کیا ہے c ہے تو stack 2 کے top پہ کیا آ جائے گا c آ جائے گا ٹھیک ہے stack 2 کے top پہ c آ جائے ہمارا اس کے بعد ہم نے c کا left check کرنا ہے اور right check کرنا ہے تو ہم check کریں گے کہ ptr کا left یعنی c کا left null تو نہیں ہے تو c اس node کا address ہے تو اس کا left null ہے یہ والی statement ہماری نہیں چلے گی اور 6 statement پہ آئے گا تو یہاں پہ کیا ہے کہ check کریں گا if ptr of right does not equal to null تو ptr کا right یعنی اس node کا right null تو نہیں تو right null نہیں ہے اس کے right میں e پڑا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے top 1 کو plus کریں گے تو top 1 کی value 2 سے 3 ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ہم کیا کریں گے stack 1 کے top پہ ptr کا right رکھ دیں گے تو ptr کا right کیا ہے ptr کا right e ہے تو stack 1 کے top جائے ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ پر جائیں گے ptr null تو نہیں ptr ٹھیک ہے یہاں سے یہ ہٹ گیا اور یہ top کی value minus ہوگی تو top کی value 2 ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے top 2 کو plus کرنا ہے تو top 2 کی value 4 ہو جائے گی اور stack 2 کے top پہ ptr چلا جائے تو ptr کی value e ہے تو stack 2 کے top پہ e چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے check کرنا ہے کہ اس e کا left null تو نہیں ہے تو e اس node کا address ہے اس کا left plus ہوگی تو یہ 5 ہو جائے گا اور stack کے top پہ ہم کس کو رکھ دیں گے b کو رکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ value statement اب ہم نے check کرنا ہے کہ left null تو نہیں ہے تو 2 ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس d کو push کرنا ہے stack 2 کے اندر. تو d کو stack 2 کے اندر push کریں گے according to this statement. اور top 2 کو plus plus کریں گے تو top 2 ہمارا 6 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم check کریں گے کہ اس کا left null تو نہیں ہے. یعنی کہ d کا left null تو نہیں ہے. تو d اس node کا address ہے اس کا left null ہے. یہ والی statement نہیں چلے گی. check کریں گے ہم کہ اس کا right null تو نہیں ہے. تو اس node کا یعنی d اس node کا address ہے اس کا right بھی null ہے. تو یہ دونوں statement نہیں چلیں گی. دوبارہ ہمارا loop اوپر جائے گا اور check کریں گا ptr null تو نہیں ہے. ptr کے اندر d ہے null نہیں ہے. دوبار بھلا. تو stack 1 کے top سے s ہٹ گیا اور s ہمارا ptr کے اندر آ گیا اور top 1 کی value ماری minus 1 ہوگی تو یہ 1 ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ stack 2 کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو push کرنا ہے. تو top 2 مارا plus plus ہوگا تو top 2 کی value ماری 7 ہو جائے گی. اور stack 2 کے top پہ s چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم check کریں گے کہ s کا left null تو نہیں ہے. تو s اس node کا address ہے اس کا left null ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا right check کریں گے null تو نہیں ہے. تو s اس node کا address ہے تو اس کا right بھی null ہے. تو دوبارہ ہم اوپر جائیں گے check کریں گے ptr null تو نہیں ہے. تو ptr ہمارا null نہیں ہے اس کے اندر s پڑا ہوا ہے. تو ہم کیا کریں گے stack 2 ہٹ. ٹھیک ہے. تو ptr کے پاس کیا آگیا. null آگیا. 0 آگیا. تو جب ptr کے پاس null آئے گا. تو یہ والی ہماری statement چلنا بند ہو جائیں گی. اور 7 statement میں ہمارا control جائے گا. تو 7th statement میں کیا ہے. کہ جب تک top 2 does not equal null. یعنی کہ stack 2 کا جو top ہے. top کے پاس value کیا ہے 7 ہے. جب تک وہ null نہ ہو جائے. تب تک stack 2 کے top پہ جو چیز پڑی ہے وہ ptr کے اندر رکھی جائے. اور stack 2 کے top کو minus minus کیا جائے. اور process کیا جائے ptr of data کو. اب دیکھیں کیا ہوگا initial میں یہ loop ہمارا چلے گا. تو top کی value initial میں ہماری کیا ہوگی minus ہوگی. initial میں ہمارا کیا ہوگا کہ ptr کے پاس ہمارا آئے گا stack کا top. stack کے top پہ کیا پڑا ہوا ہے. s ہمارا ptr کے پاس آ جائے گا. according to this statement. اور top ہمارا minus minus ہوگا. یہ 6 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ہم کیا کریں گے process ptr of data. ptr کے پاس s ہے. تو s کے data part میں ہمارا کیا پڑا ہوا ہے. s کے data part میں ہمارا 19 پڑا ہوا ہے. تو ہم کیا کریں گے. 19 کو process کریں گے. یعنی کہ لکھتے ہیں گے. ٹھیک ہے. 19 ہم نے لکھ دیا. اس کے بعد دوبارہ چیک کرے گا کہ top 2 null تو نہیں ہے. تو top 2 null نہیں ہے. دوبارہ stack کے top پہ جو چیز پڑی ہے ptr کے اندر آ جائے گی. تو stack کے top کے s نہیں ہے. اب d ہے. تو d ہمارا ptr کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے. d ہمارا ptr کے اندر آ گیا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. کہ top minus minus کرنا ہے. تو top کی value 5 ہو جائے گی. اور process ptr of data. تو ptr کے پاس b پڑا ہوا ہے. تو b کے data part میں 12 ہے. تو 12. تو دیکھیں. میں نے ان سب کی values لکھ دی ہیں. ان addresses کی. s کی value 19 ہے. 19 ہے. d اس node کا ادرس ہے. 12. d جو ہے. وہ اس node کا ادرس ہے. تو اس کی 45 ہے. e اس node کا ادرس ہے. اس کی 15 ہے. c اس node کا ادرس ہے. اس کا. یہ دیکھیں. c تو 27 ہے. اور a اس node کا ادرس ہے. تو اس کی 2 value ہے. جب ہم.